بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آباد سلامت رہیں پاکستان میں پاکستان کے باہر جو بھی ہیں اللہ کی فاظت میں یہ دیکھیں ویورز آج میں یخنی بنا رہی ہیں جو پشاور میں یخنی بناتے ہیں ہمارے تو اس کے لیے دیکھیں ویورز اب آئیے میں نے بڑا گوشت لے لیا ہے اور آپ لوگ مٹن لیں چکن لیں جو مرضی لیکن طریقہ یہ والا فولو کرنا ہے تو یہ دیکھیں ویورز ٹھنڈ بہت ہے تو میں نے کہا چلو یخنی بنا لیے اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے ڈالا دیسی گی دو چمچ تو یہ دیکھیں ویورز میں نے دو چمچ دیسی گی ڈال دیا ہے اور یہ اب ایک چھوٹا پیاز ڈال رہی ہوں یہ یخنی بان رہی ہے تو چلویں ویورز یہ میں نا یخنی بنا رہی ہوں پشاور سٹیل میں جی جو میں نے اپنے بچپن میں اپنی امی کو دادی کو ان کو بناتے دیکھا تو میں اسی طرح کی یخنی بنا رہی ہوں ویورز چلویں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں پیازوں کو اولین ہے تو یہ دیکھیں ویورز اب میں نے پیاز ڈال کے تھوڑا سا لائٹ ہی رہی سفید ہی رہی یہ دیکھیں ویورز یہ ادرک اور لسن ہے دو چمچ یہ ڈالا یہ دیکھیں جی ویورز یہ اب ذرا سا بون جائے تو دو چمچ ہوئے لائیں ویورز اے وہاں میں نے کون سا یہ دیسی گی ڈالا ہے ذرا اندر جا کر ٹکور بھی تو ہو ذرا مریض بھی بچارے خوش ہون رہا دیسی کی دلس یخنی میں خوشبو آئے چاہے مریض پیئیں چاہے خود پیئیں تو مزیدار چیز تو بنانی چاہیے نا یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا جی لسن ادرک اور یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے بڑا گوش لیا ہے چامپ چومپ اور سارا کچھ ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا یہ میں نے گوش ٹال ہے اور یہ میرے پاس کچھ ہڈیاں تھی ویورز یخنی میں سارا یہ ہڈیاں کا ہی تو نکلنا ہے اور یہ دیکھیں ویورز اڈیاں بھی ہو گیا گوش بھی ہو گیا یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں ویورز ایک چمچ نمک ایک چمچ سابت دھنیا یہ مکس گرہ مسالہ اور یہ جی کالی میرچ اور یہ ہلدی ہلدی ڈالنا بہت ضروری ہے ویورز یخنی پھلنی تھے دردہ بھی تو ٹھیک ہونا ٹھنڈ بہت ہے تو ہلدی ضرور ڈالنی ہے ویورز یہ ہلدی سی تو جسم میں ٹکور ہوتی ہے اور دردہ بھی ٹھیک ہوئی ہے ایلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا فرائی ہو جائے نا اس کے سمیل چلی جائے کچھا پان چلا جائے پھر اس میں میں پانی ڈالوں گی اور پھر پریشر بند کر دیں گے ایسے نئی ویورز یہاں میں نے دیکھا ہے گوش یخنیاں بناتے ہیں پنجاب میں ہم میری شادی ہوگی چالی سال ہوگئے ہیں بیالی سال تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو یخنی بناتے ہیں نا ویورز یہ لوگ کچھے پانی میں سارا کچھ ڈال دیتے ہیں اور چڑھا دیتے ہیں اور جب اس کی بوٹی کھاؤ لو تو دل نہیں کرتا وہ سمیل سی آری ہوتی ہے پہلے گوشت کو نا اس طرح فرائی کرنا ہے پھر اس میں پانی ڈالنا ہے پھر اس کی دو گھنٹے پڑے رہیں تین گھنٹے پڑے رہیں پھر اس کی بنے گی یخنی تو ہم پشاور میں ویورز اتنی یخنی ہوتی ہے کہ زمینوں پہ نا اتنے بڑے بڑے دیکھچے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ انڈے بھی والے ہوتے ہیں یخنی لیتے ہیں پیالے میں پھر ساتھ میں وہیں سے پشاور کی وہ جو روٹیاں ملتی ہیں پتھانوں کی وہ روٹی لیتے ہیں اور ساتھ میں بیٹھے اسی یخنی کے ساتھ انڈے ڈالتے ہیں پیالے میں اور گرم تندور سے وہاں پہ پیچھے تندور ہوتے ہیں آگے وہ دیکھچے لگا کے یخنی والے بیٹھے ہوتے ہیں پھر اس میں جی یہ لوگ بیٹھے اسی یخنی سے روٹی کھاتے ہیں پتھان زمین پہ پیڑیاں لگائی ہوتی ہیں کھا کے تو چل بھئی چل اگے اپنے گھر کی طرف میں اب بھی پشاور جاہوں نا تو میں اپنے پشاور کی ہماری وہاں چیزیں اتنی ماشاءاللہ سے تو یخنی گھر منگا کے ڈول بیجتی ہوں پھر اس میں گھر بیٹھ کے پیالوں میں ڈال کے پھر پیتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے نا کیونکہ وہاں کی مشہور چیز ہے یخنی تو ان کا طریقہ بس یہ والا فولو کریں تو آپ بھی بیٹھ کے مزے سے پییں گے آپ کو میں نے گھر بیٹھ پشاور والی یخنی بنا کے بتا رہی ہوں یہ اچھی طرح بون جائے نا سمیل نہیں آنی چاہیے گوشت میں سے چاہے چکن ہو چاہے مٹن ہو چاہے بڑا ہو تو یہ ضروری ہے ویورز یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے اسی طرح دو چمچ دیسی گیرال ہے تو بس نمک اور مسالوں میں ابھی میں بھون رہی ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میرا گوشت جو ہے میرا نہیں بیف ہے جی یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہے نا ابھی یہ بھون گیا ہے بہت اچھی طرح گوشت تو یہ اس میں نہ میں پانی ڈالنے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ویورز میں یہ اب ہو گیا ما شاء اللہ میں نے جتنا پانی اپنے حساب سے ڈالنا تھا آپ بھی جتنا دل کرے ڈالیں یخنی اور لسی بنانے کا کوئی مسئلہ ہے کچھ لسی دے جتنا مرضی پانی پھینکی جاؤ لسی تیار ہو جائے گی اور یخنی میں بھی جتنا مرضی دل کرے دو جگ ایک جگ تو میرا آدھا کلو گوشت تھا اور ہڈیاں تھی ساتھ یہ دیکھیں ویورز میں یہ بھول گئی تھی ڈالنا اب مجھے نظر پڑی تو میں نے یہ دیکھیں ایک بڑی لہچی ڈالنی ہے اور تین چھوٹیاں لہچیاں یہ بھی بیچ میں یخنی میں ڈالنی ہے چلیں جی ویورز اب یہ پانی بھی ڈال گیا ہے آدھا کلو گوشت تھا اس میں میں نے تقریباً دو کلو پانی ڈالا ہوگا دو چھوٹے سے جگ تھے دو کلو تھا تو چلیں ویورز اب یہ خیارنل کینٹر لگے گا یہ جب بن جائے گی نا تو پھر کھول کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ایک گھنٹے میں نے میں نے یخنی اپنی گلا دی ہے تو اب میں اس کا ڈکنا کھولنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوند پہی یہ جی اتوند بہت زیادہ ہے نا اس لیے یہ دیکھیں ویورز یہ دوند اترے گی آپ کو نظر آجے گا یہ دیکھیں ویورز یہ ماشاءاللہ سے اللہ تیرا شکر ہے اب اس میں سے میں ہڈیاں ذرا باہر نکال لوں ویورز حلدی ضرور ڈالنی ہوتی ہے یخنی پینے کا ہمارا مقصد ہی ہے نا کہ چیسٹ خراب ہے سردی لگ رہی ہے دردہ بھی ہو رہی ہیں تو پھر یہ تو کرنا پڑے گا جی یہ ویورز اب یہ آپ لوگ نا یہ دیکھیں ویورز اب میں اس یخنی کو چھان لیتی ہوں چھان سو بنجے ہمارے یخنی بنجے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اللہ تیرا شکر ہے یخنی تیار ہو گئی یعنی پشاور کے طریقے سے یخنی اسی طرح بیورز بنائیں دیکھیں دیسی گی بھی دو چمہ دیسی گی ڈالا ہے دردہ ہو رہی ہیں نا بزرگانوں بھی کھلا ہو بچھا رہے ہیں طاقت آوے اور دردیں بھی ہو رہی ہیں ہلدی بھی رالنی ضروری ہے تھنڈ بھی بہت زیادہ ہے ہلدی بھی ایسے بھی بڑی اچھی چیز ہے استعمال کرنی چاہیے ہلدی زیادہ تو چلیں میری بیٹے کے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں کانٹی نہ بھی دبا دھنا اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں زندگی دے صحت دے اور یخنی ضرور بنا کے اسی طرح کی پینی ہے سب لوگوں نے اور پھر مجھے کومنٹس میں بتانا کہ کیسی بنی بہت مزیگی ہے میں نے چیک کر لیا اللہ حافظ